ہمارا سر ضرور شرم سے زمین میں دھنس چکا ہے میں قبول کرتا ہوں کہ ہم ہی وہ گناہگار ہیں جنہوں نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے تقریباً تیس ماہ قبل تخت لاہور کے کاروباری دل مٹ گمری روڈ پر واقعی کھیڑا ہسپتال میں گزشتہ تیس برس سے قبضے کا انکشاف کیا ہم ہی سزا کے مرتقب وہ افراد ہیں جنہوں نے یہ راز بھی افشاں کیا کہ عالمی اداروں کی معاونت سے لائی جانے والی کروڑوں روپے مالیت کی عدویات آخر جاتی کہاں ہیں ہم نے ہی یہ خوفناک جسارت کی کہ گھیڑا ہسپتال میں انسانوں کے علاج معالجے کی بجائے کئی دہائیوں سے گاڑیاں مرمت کی جاتی ہیں ہمارے جنجوڑنے پر تیس برس بعد ہی سہی لیکن خواب خربوش کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے موتل ہوا تو ذمہ داران نے قنودگی میں آنکھیں ملتے ہوئے ہسپتال کا قبضہ واپس لے لیا اور رنگو روغن کی چار بالٹیاں بھی دیواروں پر انڈیل دی زیر نظر چمکتا دمکتا اور خادمِ آلہ کا رکھ روشن اپنی پیشانی پر سجائے انتظامی بدحالی اور محکمانہ غفلت کی خوشنما تصویر پیش کرتا یہ کھیڑا ہسپتال ہماری نشاندہی کے بعد تاجر مافیا کے چنگل سے آزاد ہوا ہی تھا کہ انگڑائیاں لیتا نظام پھر سو گیا کھیڑا ہسپتال دیکھنے میں چنگا بھلا معلوم ہوتا ہے اور وزیر موصوف و میر لاہور کی افتتاحی تختی کس شانے بے نیازی سے اپنا روبو دب دبا بنائے موجود ہیں پروگرین کی ریکارڈنگ کے وقت تک ہسپتال میں سیاسی ضروریات تو مکمل کر ہی دی گئی تھی جو ہمیں اپنی بیبسی پر موں بھی چڑھا رہی تھی لیکن غریب اور نادار افراد کے لیے یہاں نہ تو کوئی ڈاکٹر تھا نہ یا آپ کا سٹوک نہ کوئی آلات نہ کوئی بیڈ فرنیچر یا ایمبولنس اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ ہسپٹل تو ہم دیکھا ہے آپ نے کہا کہ یہاں پر سب کچھ ہے ایک بیڈ موجود نہیں ہے کہ یہاں پر میڈیسن کے کیا آلات ہیں فنکشنل نہیں ہوا ابھی تو رینوویشن وغیرہ کر رہے ہیں رینوویشن کت کہیں پر کام اس ٹائم نہیں جاری دیکھیں میری بات سب آئیے آئیے جی ان کا کہنا ہے کہ یہ ہسپتال فنکشنل نہیں ہوا اس ہسپتال کی پیشانی پر کیا ایک شانشاہی تصویر ہے وہ بھی آپ کو دیکھائیں آپ کو ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں یہ افتتاق کی تختی آئیے جی آئیے آئیے سر نہیں نہیں آگے آئے نا دیکھیں غلط بات دیکھیں میری بات سنیں آپ میرے لیے بہت محترم ہیں ایک سر سر آپ میرے لیے محترم ہیں یہ کیا لگا ہوئے اگر یہ فنکشنل ہی نہیں ہوا تو یہ کیا ہے اپنی تختی بغیرہ لگائی ہے سائن بورڈ لگایا ہے سائن بورڈ یہ تو افتتاق کی تختی آپ پڑھ سکتے ہیں میرے لیے میں یہ اس کے اوپر پڑھ کے سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم افتتاہ بدست جناب خواجہ امران نظیر وزیر سہت حکومت پنجاب یہ وہ وزیر موصوف ہیں جن کی وزارت میں یہ ذمہ داری ہے یہ ہسپتال ہے ابھی آپ دھکے بھی دے رہے ہیں بارالہ یہ کسی دور غیر مناسب بات ہے ہسپتال کا افتتاہ ہو چکا ہوا ہے افتتاہ کی تختی لگ گئی ہوئی ہے ابھی انہوں نے آگے کتنا سبلی تختی لگی ہے جی یہ تو کچھ دن پہلے لگی ابھی انہوں نے آکے رات کو وہ آئے تھے چینگہ رہے ہیں وہ ٹھیکے دار تھا اس کو سمجھا کے گئے خواجہ امران نظیر سہب آئے تھے ہمیں پتا چلا ہے کہ رات کو وہ آئے تھے کون تھا یہ آخر جب وہ آئے تھے چوکی دار کو بلائے تھے چوکی دار صاحب صاحب آئے چوکی دار تو نائٹ میں آئے گا اچھا یہاں پر رات کو خواجہ صاحب آئے تھے وزیر صاحب نینے وہ میر صاحب آئے سی اچھا پہلے بتایا گیا کہ وزیر صاحب خواجہ امران نظیر آئے اب بتایا گیا کہ میر لہور آئے لیکن جو بھی آیا میں تمام لوگوں سے ہی بتانا چاہوں گا کہ خدا کے لیے چکر لگانے سے کام نہیں ہوتا یہاں سہولیات بھی دینی ہوتی ہیں آپ کیا کیا زمدہ لیے مجد میں ہوں میڈ وائف اچھا مجھے ایک حقیقت بتائیے گا خدا کو جانتے نہیں ہیں ریاست کے معاملات ملازمتیں سب اپنی جگہ پر ہیں یہ ہسپتال ہمیشہ سے چل رہا ایسا ہی ہے یہ گھنڈر بنا رہا یہاں قبضے ہوئے رہے ہم نے نشان دہی کہ اس کے بعد یہاں سے قبضہ ختم ہوا میں غلط تو نہیں کہہ رہا لازٹ ٹائم میں جب یہاں پر آیا تھا آپ یہاں موجود کی کسی کمرے میں تھی میں غلط تو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا کیا لیسے اجازتے سے یہ دیکھیں آپ پہلے تو ہمارے آفیس سے اجازت لیں تو ہم آپ کو ہر چیز بتائیں بنیادی مرچز سہت میں ہم موجود ہیں نہیں وہ تو آپ بیٹھیں عام آدمی کی جگہ ہیں عام آدمی کے مسائل عام آدمی کی شخصیات وہ تو آپ لوگوں نے پوچھ رہے لیں آپ ماری بہت محترم ہیں آپ لوگوں نے پوچھ لیں باجول اجراف ہیں دوکٹر ہیں نہیں نہیں بات تو میری سمجھ آپ جہاں بھی جائیں پہلے ان کے concern آفیس سے اجازت لیں ہم سر اجازت لے کر آئے ہیں آپ مجھے دکھا دیں تو میں آپ کو ہر چیز بتائیں میں آپ کی آگاہی کے لیے بنایاں چاہوں گا آپ ماری بہت محترم میں میں نے پہلے بھی ارزت کی ہے کہ میڈیا جب بھی کام کرتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نشاندہی کریں مسائل کے حوالے سے اور اگر کچھ اچھا ہونا ہے تو وہ بھی بتائیں آپ درور کریں تو ہماری پلیس ہے اس کے حوالے سے ہمیں پرمیشنز موجود ہیں جو ہمارے پاک موجود ہیں وہ آم آگے ہیں اچھا دکھ ساب میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں یہ میرے نام کی فاروق حسین ہے فاروق حسین صاحب دکھ ساب مجھے یہ بتائیں کہ ہسپٹل میں میڈیسن اور پابلک فسیلٹیز کے حوالے سے کیا حضامات ہیں ہر چیز موجود ہے ہر دوئی موجود ہے جو کامنا میں دے رہی ہے ہم آگے لوگوں کو ایسے ظاہر ہے اگر گورمنٹ دے گی تو آپ ضرور آگے دیں گے مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کے رہائش کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ یہاں کیا سہولیات موجود ہیں کوئی وہ نہ تو ہوتی ہے اور کوئی نہ ہے ہمارے پاس رہائش آپ کے پاس رہائش نہیں ہے یہاں پر ایک گھر موجود ہے جو کہ جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے سرکاری کاؤزوں میں کہ وہ ڈاکٹر کا گھر ہے ڈاکٹرز ہاؤس ہے جو کہ آپ ڈاکٹر ہیں یہاں پر ایمی بی ایس ڈاکٹر ہیں سارے معاملات کو دیکھیں آپ کی رہائش کے کیا حالات ہو نہیں میرے میں نام میں نے آپ کے پاس رہائش نہیں ہے میں نے کلیم ہی نہیں کیوں تھے اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی رہائش چاہاں ہیں آپ کل کو چلے جاتے ہیں اس کے بعد کریں یہ بند ہوئی تھا اس کے ٹائمک سے آٹھ سے گائی بہتا ہے کیونکہ بند ہوئی تھا وہ ڈوگرہ کلا ہے ڈوگرہ کلا ہے اور یہاں پر اس جلو پنٹی کسی خاتون کو ایمی بند پرٹی ہے تو آپ کی الہی اس کو ٹریٹ نہیں کرے گی وہ ڈوگرہ کلا جائیں گے بھائی جان وہ ڈوگرہ کلا جانے کی یہاں سے جو ایمی بند ہے اس کو کیسے فلفل کیا جائے گا وہ لوگ اپنے اون پر جڑھیں اپنے اون پر جڑھیں کٹر فروق حسین کے سرکاری گھر جسے وہ اپنا ماننے اپنی ذمہ داری ماننے کو تیار ہی نہیں تھے میں داخل ہونے کے بعد ٹیم لاہور پوچھتا ہے نے اپنے رمایتی طریقہ تفتیش کو استعمال کرتے ہوئے محول کا جائزہ لینا شروع کیا جہاں ہم ڈاکٹرز کو فراہم کی جانے والی نام نہاد سرکاری سہولیات کی عملی تصویر دیکھ رہے تھے وہی سہن میں جگہ جگہ نرم مٹی جلا ہوا سرکاری ریکارڈ برینڈڈ شراب کی خالی بوتلیں کارتوس کے شیل دیواروں پر چرس کی تیاری کے نشانات اور استعمال شدہ جنسی باقیات ہمیں یہ احساس دلا رہی تھی کہ معاملہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ خوفناک ہے یہ جو دوائیاں نکل رہی ہیں یہ آپ اور میرے پیسے سے یہاں پر شراب کی بوتلیں مل رہی ہیں ابھی بتایا گیا کہ یہاں پر غلط کاریاں بدکاریاں بھی کی جاتے ہیں سرکاری ریکارڈ یہاں پر جلایا گیا ہوا ہے ذمہ دار کو آنے کیا پیغام دیں گے جناب ہے ایک کو منو پیغام دیں گے ڈاکٹرہ نے دینا ہے اجرے وہ آمنو دو نمبر دوائیاں دین دینے آپ ایک ہونا جناب ہے جناب ہے یہاں پر جی کرتے ہیں بار میٹی سال سکوڑتے ہیں انچا جی دیا ہے ایسور پیاد پاہی دیا ہے پر یہ دیا ہے انہیں کلن نہیں دیا نیتے میں تا نکھول گیا انجرور کے وہاں دا کہ پر دیا ہے سرکارے جے جدو بھی اسی تھی آئیے آکے ننو بہار اوہی ٹیڈو بیڈ نے دوائی اوہی بہار نے دوائی جے شربت مانگیا کھان سیدھا ہے انہیں کہا شربت کوئی لی جے کوئی انہوں نے کہا دردوں دی بھی ہے ٹیکہ لازو میری لاتے ٹوٹی تین سال آئیے میں نے کہا ٹیکے منو من کے مارکے ہیں آج تک کہنا کدھی جن کی ٹیکہ نہیں لائے اندرین ہے یہ تمام چیزیں تو ادھر قبرستان میں نیتے ہیں تین نسبتاً نرم معلوم ہوتی تھی تو حیران کن طور پر سات کے سات مقامات سے ادویات کے ڈھیر برامت ہونا شروع ہو گئے جب ٹیم لہور پوچھتا ہے نے منشیات اسلحے کی باقیات اور ادویات کے قبرستان کا انکشاف کیا تو اہلیان علاقہ بھی دل کھول کر راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے اسی گاؤں کا ایک مکین ہمارے ساتھ موجود ہے تمام ادویات اور یہاں پر ہونے والے کالے اور مکرو دھندے دیکھنے کے بعد وہ گواہ بن کر آئے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا کرتوت کیے جاتے ہیں ہسپتال کے ڈاکٹر کی جانب سے اور متعلقہ عملے کی جانب سے مجھے بتائیں وہ ادھر لڑکیے لے کے آتا ہے دل صاحب آپ کے گھر میں سے جس کو آپ انہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں اس میں قبرستان ہے دوانیوں کا پکڑا گیا ہے نشیب ہاں پہ بیٹھتے ہیں گولیاں پڑی ہی ہیں آپ کی پرمیسز میں نشے پڑے میں شرابیں پڑی ہی ہیں وہاں پہ شرابیں ہاں جی سر فوٹیج ہے سب کچھ نکل آئے آئے آپ کو دکھاتے ہیں دوکسہ آپ ذمہ دار ہیں میرے نہیں میرے وہاں سٹور ہے یہ میرے پی آر سبی کا دوکسہ وہ آپ کا گھر ہے سرکار کے کاغذوں میں وہ آپ کا گھر ہے میں تو رہتا ہے لوگوں نے گواہی دیئے آپ کے بارے میں یہاں پر ہمارے پاس ساری چیزیں ریکارڈیڈ ہیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں میرا ایک سادہ سا سوال بڑی معافی کے ساتھ معذرت کے ساتھ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میرے اس کا جواب دے دیں کہ بھائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ میں چند پیسز میں نے مہتے ہیں میں اگر چلا جاتا ہوں اگر کوئی یہ پی کے آپ نے محکمہ صحت کو آخری کوئی چٹھی لکھی کہ یہ غلط کام ہی ہوتے ہیں میں وہ الفاظ نہیں لے سکتا اگر آپ کے نام کے ساتھ جو لوگوں نے باہر باتیں کہ یہ خدا پاک کی قسم ہم کے الفاظ وہ نہیں لے سکتا چلے اب وہ جو کہتے ہیں وہ ان کی آتک میں صرف اس کی بات کروں جس کا ثبوت ہمارے خواب میں پر ہے اگر کوئی غیر قانون نہیں کبھی کسی کے ساتھ کوئی بتتمیزی نہیں کی یہ کیا کانونی کانون ہے مریضوں نہیں بتایا انہی کے ورساں نے بتایا ہے یہ کانونی ہے کیا چیز یہ کانونی ہے یہ جنہوں نے دبائی ہوگا یہ شراب یہ دوائیاں یہ کیا ہے کوئی دبائے گا کیوں دبائے گا سلا کوئی ہم کے آسکتا پھر آپ کہہ دیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں آپ ہمیں کہہ دیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں آپ پانچ مدے منگوہ کے اکتال ساروں کلوا دیتے ہیں گراؤنڈ سارے چلے ٹھیک ہے جو پی آپ کے کرنا موکروا لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ ہمیں کہہ دیں آپ جوٹ بول رہے ہیں ہم سے کلوا دیتے ہیں سارا سکتا ہے کیوں جوٹ بول رہے ہیں تو آپ نے وہاں کے زمین سے یہ نکالی یہ کس کی کوئی زمین داری کی تکی نہیں ہے بھائی ہم نے زمین سے نکالی ہے ہمیں پہ کامرے میں سارا کچھ ریکارڈ ہیں آپ نے مجھے اس سے پہلے آپ سے ہم ڈال نہیں رہے آپ پہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اس کا جمع دار ہے ہمیں اس کا جمع دار ہے